شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک سچا واقعہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ واقعہ جس عظیم ہستی کا ہے اس کے نام سے کون واقف نہیں بچہ بچہ انہیں جانتا اور مانتا ہے یہ ایسی عظیم ہستی ہے جنہوں نے اپنے ایمان اور دین کی روشنی سے سب کے دلوں کو منور کر دیا ہر زی نفس اب تو ان کے نام کی مالا جبتا ہے وہ ایک ایسی انسان ہے کہ قسمت بھی ان پر رشک کرے وہ ہیں شہاب جتور جی ہاں دوستو وہی شہاب بھائی جن سے ملنے کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں کہ ان کی ایک جلک نصیب ہو جائے انہیں دیکھ کے لوگوں کے اندر ایمانی جذبہ اور جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی انہی کی طرح خدا کی راہ میں بھڑ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو شہاب بھائی ایک نوجوان جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام پر وقف کر دی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے دیدار کے لیے وہ کیرلا سے مکہ بیدل روانہ ہو کے انہیں راستے میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ہر مشکل کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا کیونکہ انہیں اپنے خدا پر بہت یقین تھا کہ وہ اسے ڈوبنے نہیں دیں گے ان کے ساتھ ان کے چند ساتھی بھی تھے لوگ ان سے اس قدر والے ہنہ محبت کرتے کہ ان کی تمنہ یہ ہوتی کہ کاش چند منٹ کے لیے صحیح لیکن شہاب بھائی ان کے غریب خانے پر ضرور تشریف لے آئیں دوستو یہ گھرمیوں کے اوائل دن تھے شہاب اور ان کے ساتھی اپنی منزل کی جانب روان دھوان تھے دل میں خوف خدا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت سے لبریز زبان پر ذکر اذکار کرتے وہ چلتے ہی جا رہے تھے ابھی وہ مکہ سے کچھ واصلے پر تھے اور بہت جلد وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے والے تھے اور یہی خوشی ان کی دیدنی تھی دوپہر کا وقت تھا سورج پوری آبوتاب کے ساتھ سیرو پر چم کر رہا تھا ان کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور کچھ دیر کے لیے ہم سستا لیتے ہیں جیسی موسم تھنڈا ہوگا تو پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے تو شہاب بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں اب ان کے ساتھی آس پاس کوئی جگہ ڈوننے لگے جو کہ اچھی اور معقول جگہ ہو جہاں وہ سب لوگ کچھ دیر کے لیے آرام کر سکیں چلنے کے تھوڑی دیر بعد شہاب اور ان کے ساتھیوں نے چھیخو پکار کی آواز سنی یہ آواز دائیں جانب سے آ رہی تھی لیکن آس پاس کوئی بھی زیروخ نہیں تھی شہاب کے ساتھیوں نے چاروں جانب سے نظریں دھرائیں لیکن ان کو کوئی بھی نظر نہ آیا شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ضرور یہاں کوئی مشکل کا شکار ہے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم یہاں آرام نہیں کر سکتے ہمیں مدد کرنی چاہیے ان کے تمام ساتھیوں نے ان کی بات پر لبائی کہا ایسے ہی تو نہیں وہ شہاب چطور پر جانوارتے تھے شہاب کی انسانیت سے لگن اور محبت ہی انہیں باقی لوگوں سے ممتاز بناتی تھی جہاں بھی انہیں معلوم پڑھتا کہ کسی کو ان کی ضرورت ہے تو وہ فوراں سے پہلے وہاں حاضر ہو جاتے کیونکہ شہاب بھائی اس بات کو مانتے تھے کہ حقوق اللہ تو ماف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق الباد ماف نہیں ہوتے اس لئے شہاب بھائی حقوق الباد کو پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے اور اس وقت بھی شہاب بھائی یہی چاہتے تھے کہ جو بھی مسئیبت میں ہے جلد از جلد اس تک پہنچا جا سکے اور پھر کچھ دیر ان آوازوں کے تاکم میں جب شہاب اور ان کے ساتھی گئے تو کچھ دور ہی انہیں لوگوں کی حلچل نظر آئی وہ سب اس جانب چل دئیے جب قریب پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک بار سب کے دل دہل گئے اور سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ آخر یہاں پر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس سب کو کیسے روکیں کیونکہ یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے پہلی بار ہو رہا تھا شہاب بھائی کے ساتھی تو ابھی تک گنگ کھرے تھے اور ورطہ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آج کی صدی میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جسے انسانی عقل تسلیم کرنے سے بھی انکاری ہے سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کئی لوگوں کے جرمت میں دو لڑگیاں بیٹھی ہوئی تھیں جنہوں نے سفید رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور ان لڑکیوں کے اردگرد اور بہت ساری عورتیں تھی جنہوں نے ان دو لڑکیوں کو پکڑ رکھا تھا اور وہ ان لڑکیوں کے سر منوانا چاہ رہی تھی لیکن سفید لباس والی لڑکیاں چیخ و پکار میں مشغول تھی دیکھنے میں ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ان سب کی آس پاس اور بھی بہت سارے لوگوں کا مجمع جمع تھا لیکن سب بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے اور کوئی بھی ان دو لڑکیوں کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا شہاہ بھائی مجمع کو چیرتے ہوئے ان تک پہنچے تو مجمع بھی ان کو حیرت سے دیکھنے لگا یہ کون شخص ہے جو اس قدر دیدہ دلیری سے اتنے بڑے لوگوں کے حجوم کو کٹ کر لوگوں کے قریب پہنچ چکا ہے شہاہ بھائی نے قریب جا کر دیکھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے عورتوں نے حیرانی سے اس انجان شخص کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کون ہو تم جاؤ یہاں سے ہمارے معاملات میں ٹانگ مت اراؤ تو شہاہ بھائی نے کہا کہ آخر آپ لوگ کر کیا رہے ہیں ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ تو وہ عورتیں کہنے لگیں کہ یہ اسی کے مستحق ہیں یہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے کہ جہاں بھی کوئی دو جڑوا لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو یب ان کی عمر بیس سال کی ہو جاتی ہے تو ان دونوں کو ستی کر دیا جاتا ہے کیونکہ ستی ہونے کے بعد یہ خدا کی اس قدر قریب ہو جاتی ہیں کہ ان کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی اور اس طرح وہ اپنے قبیلے کی خیر و آفیت کی ہمیشہ دعا مانگتی ہیں اور ان کا قبیلہ ہمیشہ خیر سے رہتا ہے ان عورتوں کی یہ بے تکی باتیں سن کر ایک بار تو شہاہ بھائی بھی چکڑ آگے کہ یہ ایسی سوچے لے کر کہاں سے آتے ہیں جن کا اسلام میں نامہ نشان بھی نہیں شہاہ بھائی نے کہا کہ یہ سب منگرت باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ ان کا رتبہ اتنا بڑھایا کہ ہر روپ میں وہ رحمت ہے اور آپ لوگ ان پہ اس قدر ظلم کر رہے ہیں اور آپ لوگ یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا لیکن وہ لوگ تو کسی طور پر ماننے کو تیار ہی نہیں تھے اور وہ اس بات پر بزد تھے کہ وہ اپنی ان رسومات کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے یہ رسومات ان کی نسل در نسل چلتی ہی آ رہی ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے انہیں اس دن کا انتظار تھا جب شہاب بھئی نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے ان کی باتوں کو نہیں مان رہے تو شہاب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کرے جو ہم کریں گے کہ آپ لوگ دیکھ لیچے گا کیونکہ ہم عورتوں پر اس طرح ظلم برداشت نہیں کر سکتے یہ کہہ کر شہاب بھئی وہاں سے جانے ہی لگے تھے کہ ان عربی عورتوں نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ انہیں ان کے ساتھیوں کو پکڑ لو اور قید کر لو اور ان سے تفتیش کرو کہ آخر یہ کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں جہاں تک ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کی وجہ سے یہاں آئے ہیں کیونکہ ہمارے قبیلے کی عورتیں عرب کی سب سے خوبصورت عورتیں گردانی جاتی ہیں اور یہی کشش انہیں یہاں کھینچ لائی ہے شہاب بھائی نے ان کو کہا کہ آپ لوگ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں ہم اس نیت سے بلکل بھی یہاں نہیں آئے ہمیں تو چیخ و بکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھی تو مدد کے لیے آگے عورتوں نے شہاب بھائی کی کسی بات پر کان نہ دھرار کہنے لگیں آج کی یہ رسم انجان لوگوں نے آڑے آ کر خراب کر دی ہے ہم اپنی یہ رسم ابھی ملتوی کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے آ کر رسم کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے کل دوبارہ ہوگی یہ رسم اور اب یہ لوگ اس کی سزا بگتیں گے اس کے بعد انہوں نے شہاب بھائی ان کے ساتھیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جیسے ہی شام کا اندیرہ چھانے لگا تو کچھ لوگ شہاب بھائی کو ان کے ساتھیوں سے حلق کر کے ایک کور کمرے میں لے کے لیکن شہاب بھائی کے ماتے پر ذرا بھی شکن نہیں تھی شہاب بھائی نے اس کمرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھا کچھ دیر بعد وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت کو لائے گیا جس نے رکاسہ والا لباس زیبتن کر رکھا تھا لیکن شہاب بھائی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اس عورت نے اپنا رکس شروع کیا اور شہاب بھائی اپنی عبادت میں مشغول رہے پانچ منٹ کے بعد جب بھائی نے دیکھا کہ یہ شخص تو بس عبادت میں مشغول ہے تو وہ بہت ایران ہوئے اور کہنے لگی کہ تم کون ہو یہاں کس مقصد سے آئے ہو تو شہاب بھائی نے کہا کہ میں نے کیرلہ سے مکہ تک کا پیدل سفر کیا ہے حج کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہوں اور وہی خدا میری مدد کرے گا اس عورت نے جیسے یہ سنا تو اس پر کپ کپی تاری ہوگی اور وہ وہاں سے چلی گئی اس نے جا کر اپنے قبیلے کی عورتوں کو بتایا کہ وہ شخص بہت نیک ہے اور وہ یہاں کسی بھی مقصد سے نہیں آیا بلکہ وہ یہاں پیدل حج کرنے کے لیے آیا ہے اور ایسے شخص کی اگر ہم لوگ بد دعا لیں گے تو ہمارا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا کیونکہ اس شخص کی زبان ہر وقت عبادت میں مشکول رہتی ہے یہ سن کر باقی قبائل کی عورتیں بھی بہت پریشان ہوگی اور جیسے صبح کا سورج تلو وات انہوں نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ آپ لوگ حج کرنے کے لیے تنی دور سے میلوں کا سفر تہہ کر کیا ہے خدارہ ہمارے قبیلے کے لیے بد دعا مت کیجئے گا تو شہاب بھائی نے کہا کہ ہم لوگوں کو بد دعا نہیں دیتے لیکن آپ لوگ اپنے اس قبیلے سے اگر یہ غلط رسومات ختم نہیں کریں گے تو جلدی یا بدیر آپ پر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ توبہ کرتے ہیں کیونکہ اس قبیلے کے سزار ہم ہے تو اسی وجہ سے جو رسومات چلتی ہوئی آ رہی ہیں ہم نے ان کو کبھی توڑنے کی کوشش نہیں کی اور پھر انہوں نے شہاب بھائی کی خوب آہو بھگت کی ترہ ترہ کی کھانے اور لوازمات پیش کیے اور شہاب بھائی سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اب ان رسومات کو ادا نہیں کرے گی اور شہاب بھائی سے ڈیروں دعائیں بھی کروائیں انہوں نے شہاب بھائی کی استقبال کے لیے بے تحاشہ پھول مگوائی اور مدینہ تک ان کو بہت عزت و احترام کے ساتھ چھوڑنے کے لیے اپنے لوگ بھی ساتھ ویجے اور اس طرح شہاب بھائی بہت وقار و عزت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے اللہ تعالی ان کا یہ سفر مبارک کرے آمین ضرور لکھے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ ان کے بعد